بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہا ہم اللہ ہے میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے آج ایڈ کے تیسرے روز بھی جو ہے بہت ساری سیاسی سرگرمیاں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بڑی اہم ترین جو ڈیویلمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ تفصیلی شیئر کروں گا جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کا جو ایک اہم ترین انٹرویو آیا اس پر انہوں نے جو آرمی کو اور اسٹیورشمنٹ کو پیغام دیا ہے اس حوالے سے تفصیلات شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کے ایک بہت ہی اہم ساتھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک آخری امید جو ہے وہ شخصیت ہے اس وقت ان کی جو ہے محمد بن سلمان سے اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے بھی آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف پروگرام کے بعد جو جشن منائے گے حکومت کی طرف سے اس پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کروں گا اس کے ساتھ ساتھ جو پرویز خٹک صاحب کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے انہوں نے اب جو فیصلہ ہے وہ فائنلائز کر لیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا اور اس کے ساتھ بنانکان صاحب نے جو ہے جی جی ای ایس پی آر کے پریس کانفرنس کا ایک دفعہ سے پھر سے جو ہے وہ جواب دیا ہے اور ساتھ ساتھ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ پر بھی آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے بہت سکے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ بہت ہی مہنتی ہیں اور ان کو عوام کی جو بہت زیادہ فکر ہے اسی اثنا میں آج ایک کے دیسرے روز بھی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت تیز رہی اس میں عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جو ہے ایک اہم ترین انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے تین جو اہم ترین پوائنٹس وہ اٹھائے جس پر صحافی نے جو ہے ان سے سوال پوچھا ان کے جواب میں انہوں نے جو باتیں کی وہ آپ سے میں تفصیلی شیئر کرتا ہوں صحافی نے ان سے پوچھا کہ ڈی جی ای ایس پی آج کی پریس کانفرنس کے بعد اشارہ جو ہے وہ آپ کی طرف تھا اور اس میں انہوں نے صحافی نے پوچھا کہ اس سارے معاملے میں پوجھنے اپنے جو افسران تھے ان کا بھی جو ہے صحاف کیا ہے تو آپ اپنی سیاست کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ اپنے رب پر یقین کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے جو بھی ہوگا پھر اس جو بھی ہوگا ہمیں اس قبول ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس طرح کی ایک کوئی یک طرفہ قسم کی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی ہو اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا الزام ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی گئی ہے انہوں نے کہا فوج سے جو بغاوت ہے وہ ملک سے بغاوت ہے اگر ہماری فوج جو ہے وہ تباہ ہوگی اور بغاوت ہوگی تو اس میں ہمارے ملک کے ساتھ بغاوت ہوگی اور ہمارا ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا تو یہ ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے کس طرح سے ممکن ہے کیونکہ ہمارے نہ تو کوئی لندن میں پروپٹیز ہیں اور نہ ہی اس میں جو ہے ہمارے یورپ یا کہیں بر بھی محلات ہیں اور نہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں تو یہ ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے کرسکے ہیں یہ تو ملک کو تباہ کرنے والی بات ہے اس پر صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو مستقبل کیا ہے مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ نو میں یہ کا جو واقعہ ہے وہ اس پر نہ کوئی تحقیقات کی گئی ہے اور اس پر نہ ہی کوئی انڈیپینڈنٹ جیوڈیشل کمیشن بنایا گیا اور ساتھ ساتھ الزام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر لگا لیا گیا یک طرفہ بیان آ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ سب جلاو گراؤ کیا ہے اور ہمارا اور ہماراں صاحب نے ایک دفعہ پھر جو اپنے ماضی کا بیان ہے اس کو دھرائیا کہ ہمارا موقف یہ ہے ان کا اپنا موقف ہے اس پر صحابی ہیں دوسرا ایک سوال پوچھا کہ نو مہی کے واقعات میں سے پہلے آپ ایک قسم کے سمجھ جاتا تھا کہ ویٹنگ پرائم منسٹر ہیں لیکن اس واقعے کے بعد جس طرح سے کریک ڈاؤن ہوا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بکھر چکی ہے اس کے بعد آپ کس طرح سے مومینٹم حاصل کریں گے انہوں نے اس کا بھی بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ جواب دیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی اس طرح ختم نہیں ہوتی کسی بھی پارٹی کے ختم ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ ووٹ بینک ختم ہو جائے اور اس وقت میں جو ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کا ہم نے زمنی الیکشنز میں بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ دو پارٹیوں کے ایک ساتھ ہونے اور ان کے ساتھ دیگر جو تیرہ جماعتیں ہیں وہ ہونے کے باوجود بھی جو پاکستان تحریک انصاف نے ان دو تیس الیکشنز میں جو ہے وہ شکست دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں اب اس وقت پولیس انتظامیاں اور الیکشن ٹومیشن بینک ختم ہو چکے ہیں اور یہ اس وقت جو ہے ان پارٹیز کو معاملت دے رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس سارے معاملے میں ان کو جو ہے اسپورٹ دے رہی ہے اور انہیں اپنے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ ہمارے دس ہزار کے قریب جو لوگ ہیں اب وہ بلکل غیر قانونی طور پر انہوں نے گرفتار کیا ان کو ان پر کوئی انویسٹیکیشن نہیں ہوئی اور ان کو اپنے گھر والوں سے بات کرنے نہیں دی جاتی اور اسی بات پر انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو جو قریبی لوگ تھے جو گھٹے ہوئے ہیں اس میں شہریہ رفریدی ہے اور دوپری یاسمی راشد صاحبہ ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ ہیں ان کو بقائدہ نام لے کر انہوں نے اپریشیٹ کیا اور اپنے کارکنان کو بھی جو گرفتار ہیں ان کو اپریشیٹ کیا اور اس کے بعد صحافی نے ایک اہم ترین جو سوال پوچھا اور ان کا فوج کے کردار کے حوالے سے آپ جو ہے وہ کہاں پر کھڑے ہیں تو اس پر حمدان خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارا ملک ہے اس میں شروع سے ہی یہ نظام چلتا آیا ہے اور ہمارا جب ملک بنا تھا ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر صاحب نے آئے تھے اور جب سنتالیس کے ازادی میں اٹالیس انیس سوڑتاریس میں کشمیر میں جنگ لگی تو ہماری جو سیکیورٹی سٹیٹ تھی اور لوگ تھے انہوں نے فوج کا ساتھ دیا اور فوج کے اندر وہ شامل ہو گئے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ فوج کو ہماری ضرورت ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں آر ریڈی جو ہے وہ تین دفعہ آہ مارشاللہ بھی لگ چکا ہے اور اس وقت جو ہے فوج بھی اندر ہی رہی آگے بڑھنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چینج لانا بہت ضروری ہوتا ہے نسان کی ترقی جو ہے وہ اسی بات پر قائم ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو تبدیل کر لیا ہے اور ہم ماری پستی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے جو معاملات تھے ان میں کوئی بھی خاطرخواہ جو وقت کے ساتھ تبدیلی تھی وہ نہیں گی یہ اہم درین انہوں نے جو ہے ایک دفعہ سے پھر اپنا پیغام بھی اسٹاپریشمنٹ کو ڈلیور کیا ہے اور بڑی اچھے قسم کے جو لکتے ہیں انہوں نے اٹھائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امیران خان صاحب کے ایک بہت بڑے ساتھ جو علائے ہیں ساتھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ان کی ایک اہم درین میٹنگ جو ہے وہ محمد بن سلمان صاحب سے اید ہوئی ہے یہ بڑی ہی ایک حران کن میٹنگ ہوئی اس میں اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ پیڈیم کی جماعتوں میں خلبلی مچی کہ یہ کیسے ہو چکی ہے کیونکہ یہ ایک وہ شخصیت ہیں جو اس وقت اگر دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کو روں گنے کا میں اہم کردار ادا کریں گے یہ صدر مملکت حرف علی صاحب نے جو ہے وہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے یہ اس وقت بہت ہی اہم ترین ملاقات سمجھی جا رہی ہے تمام تر معاملے میں اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد حکومت کی طرف سے بقائدہ طور پر ایک انجشن منایا گیا انجشن کا سماؤں کیا گیا اور انہوں نے اس چیز کو بقائدہ طور پر میڈیا پر بھی نشر کیا ہے لیکن اس کا جو ہے ملک کی محشت پر کیا اثرات ہوں گے وہ باضح ہونا جو شروع ہو چکی ہیں اس میں بقائدہ طور پر جو ڈیزر کی قیمتیں ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آئی پیٹرولیوم کی مصنوعات پر حکومت کا موقع یہ ہے کہ پیٹرولیوم مصنوعات نہیں بڑھائی گئی لیکن اس وقت جو ہے پیٹرولیوم کی قیمتیں دنیا بارہ میں سستی ہو رہی ہیں اور اس وقت جو ہے جو پیٹرول پر لیوی ہے اس کو پانچ کپے تک مزید بڑھا دیا گیا ہے یعنی کہ یہ جو رلیف تھا وہ عوام کو ملنا ہے لیکن اس وقت یہ رلیف عوام کو نہیں دیا گیا اور لیوی بڑھا دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ اس وقت بہت حد تک بڑھ چکی ہے اور جو ہے میاں منشا صاحب انہوں نے کامران یوسف صاحب کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی کہ اس وقت بجلی کے ہوتے ہوئے جو ہے فیصلہ بات کی ٹیکسٹرائل اندلسٹری وہ بری طرح بند ہو چکی ہے کیونکہ اس نے اس وقت جو ہے کاؤس پر پروڈکشن وہ انتہائی زیادہ ہو چکی ہے آئی ایم اک کے جو ہے معاملہ اس پر حکومت نے جو ہے گزشتہ جب ابنان خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا انہوں نے بڑا شدید عدی عمل دیا تھا جس میں مریم نواز صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ایم ایم ایف سے کوئی معاہدہ نہیں کرے گا بلکہ ایم ایم ایف کو پاکستان میں بلا کر پاکستان کو ان کے حوالے کر دے گا اور اب ان کے یہ اس پر جو ہے وہ جیشن ختم نہیں ہوتے اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے ساتھ جو ہے اس وقت ایسن اقبال صاحب حامد میر اور انصر عباسی صاحب اور اس کے ساتھ سنابتر صاحب نے بہت سے نقصانات بتایا تھے جو آج ایم ایف سے پلان کے جو ایگریمنٹ کے فائد بتاتے ہوئے نہیں تھکتے یہ ایک ہپوکریسی بنائی گئی ہوئی ہے یہ کچھ صحافی برادری ہے جس سے عوام کو بے وقوب بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین ڈیویلمنٹ جو ہوئی ہے وہ پرویز خٹک کے حوالے سے ہوئی ہے پرویز خٹک صاحب کو کچھ در روز قبل جو ہے وہ پاکستان تریکین صاحب کی طرف سے ایک شوکاز نوٹس دیا گیا تھا لیکن اب پرویز خٹک صاحب کا اس پر بقاعدہ طور پر جواب آ چکا ہے انہوں نے جو ہے اس شوکاز کا نوٹس کا جواب دینے سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے وہ صرف پارٹی کے عہدوں سے الگ ہوئے تھے آپ انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑنے کا علام بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنا اگلا لاحمل بھی بتا ریا ہے کہ آنے والے ایک کچھ روز میں وہ بقاعدہ طور پر جو ہے اپنی نئی پارٹی کا جو ہے آغاز کریں گے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پارٹی کا جو خوزن ہے وہ جس حد تک ہوتا ہے کیا وہ کے پی کی حد تک ہوگا یا اس کا کوئی اثر اور صورت جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی امران خان صاحب نے اب جو ان کے سپورٹر ہیں وہ اس وقت امران خان صاحب کے سپورٹر کے پی کے سے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے پہلے پنجاب میں اس اندرے جا رہا ہے کہ پوری طرح سے ان کو شیٹ ڈاؤن کر لیا گیا ہے تو اب معاملہ کے پی کی طرف پڑتا ہوا ہے نظر آرہ لیکن اس وقت کے پی کے سے جو خاصی تضاد ہے کارکنان کی جو ان کے ممبران ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے بقیدہ طور پر اوٹس دیا ہے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف اور امران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور امران خان صاحب کی طرف سے جو ہے ٹرینڈ بھی چلائے گئے ہیں آج کا جو ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ دوبارہ سے پھر ٹاپ ٹرینڈ میں آیا ہے وہ اپورٹڈ حکومت نامنظور کا آیا ہے تو اس طرح امران خان صاحب بھی جو ہے وہ ہر بار کا جو ہے مصبت طریقے سے جواب دے رہے ہیں اب امران خان صاحب کے لیے کچھ امیدیں پیدا ہو چکی ہیں لیکن عید کے امباد ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر امران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے کیونکہ ابھی تک جو ہے گورنمنٹ کو اس معاملے میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی نہیں ملی اس میں اب ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے نائحل بھی کیا جائے یا کوئی ایسی معاملات ان کے ساتھ پیش آئیں کہ ان کو اب منظرنا میں سے ہٹایا جائے کیونکہ اس وقت تک جو ہے وہ تحریک انصاف کو مائنس نہیں کر سکے کیونکہ ہر آنے والے دن ہر سروے کے مطابق جو ہے وہ تحریک انصاف کا ووٹ بڑھتا جلا جا رہا ہے اور یہ بات حکومت کے لیے پریشانی کا سواب مردی ہے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت دبائی میں قیام قدید ہے اور انہوں کا جو سٹے ہے وہ اب انہوں نے بڑھا دیا ہے دبائی میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ عرصہ اور ملکی حصہ کام کے لیے کچھ میٹنگز کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ دبائی میں رکیں گے یہ وہ شخصیت ہیں جو دشتہ چار سال سے ملک سے باہر ہیں اور جیسے ہی ظاہر ختم ہوتا ہے وہ باہر روانہ ہو جاتے ہیں اور ان کے بچے بھی باہر ہیں اور وہ اب ملکی استحقام کے لیے جو ہیں وہ وہاں پر رہ کر میٹنگز کریں گے یہ جیونیل کی طرف سے ایک خبر ہے یہ ابھی تک اسی رحم و گمان میں ہیں کہ شاید یہ نائنٹیز کا دور ہے لیکن اب وقت ودل چکا ہے یہ عوام ان کے تمام طرح کنڈوں کو سمجھتی ہے اسی وجہ سے ان کی جو پاپلریٹی ہے وہ ہر آنے اور دن عوام کے اندر کم ہو رہی ہے ان تمام جو ہے وجوہات میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اللہ ہمارا اور ہمارے اس ملک احام نصر اور پاکستان زندہ بات اسلام علیکم